اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے لئے خصوصی پروگرام لے کے ہیں میرے شوڑی میں موجود ہیں جناب زویر شاہ صاحب جو سی ڈی اے کنٹیکٹر اسوسییشن کے صدر ہیں اسلام علیکم سلام زویر شاہ صاحب آپ صدر ہیں اور لیکن ہم دیکھتے آرہے ہیں سنتے آرہے ہیں کہ سی ڈی اے میں شاہ مالی مشکلات کا شکار رہا ہے اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے آپ کی خیال میں اس کی کیا وجہ ہے اچھی بات آپ نے کی اور یہ سی ڈی اے میں سی ڈی اے میں اتنا پوٹیشنل ہے میں آپ کو ایک دعوی سے بات کرتا ہوں کہ بائیس سال مجھے بھی ہو گئے سی ڈی اے میں صرف کرتے ہوئے اور اتنا پوٹیشنل ہے کہ اگر سی ڈی اے کے چیرمین کو اقدردار والے صاحب اقدردار اگر اس کو فری ہینڈ دے دیں تو وہ پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں تھوڑی سی مثال آپ کو دوں گا حالت یہ ہے کہ سی ڈی اے کے میں ایف سکس کے سیکٹر میں ایف ٹین کے سیکٹر میں چار چار کنال کی کھوٹھیوں میں جوائنٹ سیکٹری اور سیکٹری لیول کے لوگ رہ رہے ہیں اور اس کی مارکٹ ویلیو ایک پلاٹ کی جو ہے تقریباً پچیس سے تیس کروڑ پہ ہے اور ایسے سیکٹروں گھر ہیں ہر سیکٹر میں اگر آپ اس کو کلکولیٹ کر کے اور ایک دس کنال میں بھی اگر آپ فلیٹ سسٹم بنا دیں ان کے لیٹ زری فلیٹ بنا دیں اور سیکٹری لیول کو ہاں شفت کر دیں تو آپ کے اربوں کی زمین ملے گی جو آپ کے ڈولپنگ کے کام میں آئی گی جو چیٹ ہے کہ دیس سال سے جو انہوں نے پلاٹ اور انہوں نے سیکٹر ڈولپ کی ہیں وہ دولپ نہیں ہو رہے وہ بہت مالی کرسیس کی وئے سے وہ وہاں کے وہاں ہیں اور جو متاثرین ہیں متاثرین ہیں وہ وہ الگ جلوس نکال رہے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو پیمنٹ نہیں ہو رہی کیونکہ پیمنٹ اس لیے نہیں ہو رہی کہ یہ سی ڈی اے کوئی میں یہ سسٹم چل رہا ہے کہ گھر کو بیچ کے گھر کا خرچہ چرایا جا رہا ہے پلاٹ یہ اکشن کرتے ہیں اس پلاٹ اور ڈولپنگ کے سی ڈی اے کی منٹینیس اور سفہی سفترائی پانی کے لیے استعمال ہونا چاہیے وہ پیسہ یہ تنہوں میں دیتے ہیں اور ریونیو ریونیو کے جگہ یہ تنہوں میں دے رہے ہیں سلم یہ دیکھیں کہ ایک ای سیون میں اور ایف سکس میں ایک بنگلے کا کرائیہ دس دس لاکھ روپے انڈیویجنل وصول کر رہے ہیں اور پراپٹی ٹیکس اس میں میرا خیال ہے زیرو پائنٹ فائی پرسنٹ بھی نہیں ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی بہت عرصے بعد جو چیرمین ہے آمیر احمد علی صاحب وہ بڑا کام کروا رہے ہیں بڑا رینویشن کا کام ہو رہا ہے سڑکیں برمت ہو رہی ہیں اس میں آپ کارپٹنگ ہو رہی ہے تو آپ سمجھے نہیں کہ یہ چیرمین کے پاس اختیارات بھی ہیں اور یہ کام بھی کروا رہے ہیں سر بلکل آپ نے اچھی بات کی اور بڑا پوائنٹ کی بات کی ہے کہ واقعی آپ کو پتا ہے کہ جب ایک درباری انصر شیخ نامی بندہ میر اسلامباد بنا اور میر اسلامباد بننے کے بعد ان کو چائنشاہ عالم جناب نواز شریف صاحب نے چیرمین سی ڈی اے لگا دیا جو خیر قانونی ہے پہلے اس کو بورڈ کا ممبر بنایا گیا اس کے بعد اس کو چیرمین سی ڈی اے لگا دی گیا وہ تقریباً ڈیڑھ سال دو سال چیرمین سی ڈی رہا کوڈ نے اس کو ختم کیا تو جب جس ملک میں یہ حالت ہو کہ آپ درباری کو چیرمین سی ڈی اے لگا دیں تو کیا حالت ہوگی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ دہائی سال جو ایم سی آئی کو انہوں نے الگ کیا میر شپ میں دیا تو تقریباً ایٹی پرسن جو میک میں ہیں انہوں نے سی ڈی اے سے لے کے ایم سی آئی کو دے دیئے میر کو دے دیئے اب میر کو جب میک میں گئے تو میر صاحب نے کام کرنے کی بجائے ان سے تشل کر دی اس میں یہ حالت تھی کہ میر صاحب کے پاس فائنانس رنگ تھا ہی نہیں جب میر صاحب تو اب چلے گئے ہم کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں لیکن لیکن چیرمین صاحب کی بات کرتے ہیں آپ کے خیال میں چیرمین صاحب جو اس وقت کام کرا رہے ہیں وہ ٹھیک کرا رہے ہیں یا ان کو بھی کچھ کام اور ٹھیک کرنا چاہیے کوئی غلطیت اس کی نشاندہ ہی کریں سر میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ وزیراعظم صاحب نے وزیراعظم صاحب کو اس اسلام آباد والوں نے بہت عزت دی بہت پیار دیا تینوں سیٹے انہوں نے ون کی اور اب اسلام آباد والوں کا بھی حق وزیراعظم ہمارے وزیراعظم پہ بہت زیادہ بنتا ہے لیکن وہ تین سال میں یہ ہوا کہ آئی ٹین اور مختلف سیکٹروں کے جو گنجان آباد سیکٹر ہیں ان کے لوگ جلوس لے کر سی ڈی اے کے دفتروں میں آتے رہے ہیں کہ ہمیں پانی کی پیونگون کو ترس رہے ہیں سفائی کا یہ آلت ہے کہ اسلام آباد جو دنیا کا خوبصورت ترین شہر تو گنگی کا ڈیر باندھا تھا اب اس میں وزیراعظم صاحب نے بڑا انیسیٹیو لیا ہے کہ چیئرمن سی ڈی اے کو فری اینڈ دی اور میں میں آلی احمد جو ہمارے چیئرمن ہیں میں ان کی بلکل دل سے ان کی آرہیوں سے ان کو کی کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ چھ یا سات ماہ میں ریکارڈ توڑ کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں آپ کو سفائی بھی نتر آرہی ہے پانی کا یہ حالت ہے کہ ساری لائنر ریپیئر ہو رہی ہیں جو ستر سال پرانی رہنے ہیں شایدی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مزفاتی علاقے ہیں جیسے بارہ کوئی ہے یا چھوٹے سیکٹر ہیں جی سیکٹر ہیں آئے سیکٹر ہیں آئی ایڈ تو ٹھیک ہے لیکن آئی نائن کی ہم بات کریں گے ہم کراچی کمپنی کی بات کریں گے یہ ادم توجہی کا شکار ہے ان پر وہ توجہ نہیں دی جاری جہاں پر زیادہ لوگ رہتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ وہاں پر زیادہ عمرار ہی رہتے ہیں غریب لوگ رہتے ہیں متوسط طبقے کے روگ رہتے ہیں تو وہاں پر کن چیزوں ہیں ایک تو پانی کا آپ نے ذکر کیا صفائی کا ذکر کیا وہاں پر کیا کیا ہونا چاہیے وہاں بھی آپ سمجھتے ہیں اسی طرح کام ہو رہے ہیں یہ ہی تو ہمارے ملک کی بدکسمت ہی ہے کہ جس کی لاتی اس کی بہنس اب کیونکہ ای 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 ایف ٹین ایف ٹین ایف ٹیلیون میں عمرہ رہتے ہیں بیس بیس کورور دس دس کورور روپے کی کوٹھی ہیں تو لازمی طور پر ان کی اتنی اپروچ ہے اتنی ان کی طاقت ہے کہ وہ آئی ٹین اور جیس سیکٹر جو ہیں جو کوارٹر کے لوگ ہیں ان کا حق تسب کرتے ہیں اور ان کا کام نہیں ہوتا ہے لیکن اس چیئرمین نے کوشش کیا کہ پوری اسلامباد میں کام کر آئے اور میں وزیراعظم صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے علی احمد کو فری ہینڈ دیا ہے اور نے اس کو پروف کیا ہے آپ مزید ان کو اس کی حفظہ افضائی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد اسلامباد کی خوبصورتی اور اسلامباد کی صفائی آپ کو نظر آئے گی شاہی جی آپ نے ایک تو بات کی کہ وہ جو بڑے بڑے مکان ہیں جو کئی کنالوں پہ ہیں سرکاری مکان ہیں ان کے رائشیوں کو وہ جو سرکاری افسر ان کو چھوٹی رائشی ہیں اچھی رائشیوں پہ دے کے وہ زمین کو آپ بیچ کے تو بہت سارا ریونیو آسل کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ چھوٹے سیکٹروں پہ بھی توجہ دینی چاہیے اور ایک آپ نے یہ بات بھی کی کہ ان کو اور زیادہ فری ہینڈ دیں چیئر مین سب کو اچھا میں آپ سے آخر میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے کنٹیکٹرز ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہا جاتا ہے ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ سب سٹینڈر کام کر کے انڈر دی ٹیبل پیسے دے کے اپنے بل کلیر کرا دیتے ہیں اور اپنا جو کیا با کام ہے اس کو بھی اوکے کروا لیتے ہیں لیکن کام یہ ٹھیک نہیں کرتے تھوڑے عرصے بعد بارش ہو جائے یا کوئی اور چیزوں تو لگتا ہے کہ شاید جاں پہ کوئی کام نہیں ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر میں بڑے ایک ہم اس معاشرے میں جو رہ رہے ہیں اس معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ کریپٹن کی کیا پریکٹس ہو گئی ہے میں مانتا ہوں کہ ہر ہر دیمپ میں کی طرح سی ڈی اے کانٹیکٹس کے میں بھی کالی بیڑے ہیں جو یہ کرتے ہیں لیکن اکثیریت نہیں ہے اور سی ڈی اے کے کانٹیکٹس میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم ہیں اس لحاظ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ستر سال ہو گئے سی ڈی اے کے ٹھیکے دار سی ڈی اے کی تعمیر کر رہے ہیں سی ڈی اے کی منٹینس کر رہے ہیں لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے میں نے ایک تدویج جناب چیئرمنٹ صاحب کو اپنے دی تھی اور مزیراعظم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان کا پچاس لاکھ گھر بنانے کا ایک خواب ہے وہ جو ایک نعرہ لگا کے اور اس پر شروع بھی ہو گیا شروع بھی شروع ہو گیا تو میں مزیراعظم صاحب سے رپیسٹ کرتا ہوں کہ اس کو شروعات سی ڈی اے سے کی جائے جس طرح آپ ملازمین کو پلار دیتے ہیں اس طرح ہمارے کنٹریکٹرز کے لیے میں کنٹریکٹر کالونی بنانا چاہتا ہوں جس طرح وہ ملازمین پی کر کے دیتے ہیں ہم پی کریں گے اور اس کنٹریکٹر کالونی کا ہمیں اینو سی دیا جائے ہم پیسے دیں گے اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس میں ہزاروں گھر بنیں گے اور شروعات سی ڈی اے سے ہوگی تو پورے پاکستان میں اگر ہر میسفل کمیٹی ٹاؤنشپ کمیٹی میں اگر اسی طرح گھر بنائے جائیں گے تو وزید اے آزم کے خواب کے مطابق لاکو گھر بن جائیں گے اس لئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کنٹریکٹر کالونی کے لیے میری ایک ہم کنٹریکٹر کے غزہ افضائی کی جائے اور اس کے لیے ہمیں زمین دی جائے ہم پی پے کریں گے اور ہم پورا اسلامباد بنائے ہم اپنے گھر تو نہیں بنائیں گے شاہ جی آپ نے کسی جگہ کی بھی نشاندہی کی کہ یہ زمین کا ایسا ٹکڑا پڑا ہے جو ہمیں دے دیا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ سی ڈی اے کے چیئرمین یا سی ڈی اے کے اہلکار وہ خود آپ کو زمین دیں یا آپ نشاندہی کریں گے نشاندہی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم انمیسٹریشن میں دخل نہیں دینا چاہتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے کے دفاتر سے نزدیک چرین ہو اس کے لیے کتنی زمین درکار ہوگی آپ کو دیکھیں جی ہمارے پاس اتنی ابھی وسائل نہیں ہیں ہمارے تقریباً جو ہیں دو ہزار کے قریب ٹھیکے دار ہیں جو ہمارے سی ڈی اے میں انلسٹ ہیں تو اس کے لیے یہ نو سی دیتے ہیں تقریباً دو ہزار کنال پہ تو دو ہزار کنال لینے ہمارے میں سکت نہیں ہے خاص کر سی ڈی اے کے دفاتر کے نزدیک ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بیس کنال میکسیمم بیس کنال دے دیا جائے ہم وہاں پر فلیٹ سسٹم بنا کے اپنے گھر بنا لیں گے بہت یہ کوئی ایسی بڑی جگہ نہیں ہے جو نہ دی جائے اور ہم اس کو پیہ کریں گے اوکے شاہ جی آپ کا بہت شکریہ اور میرا خیال ہے کہ ایک بات سر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی بات کی کے انڈر ٹیبل پہ لیتے ہیں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ٹھیکے دار دن رات محنت کر رہے ہیں ستر سال سے تعمیر کر رہے ہیں کچھ کالی بیڑے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کالی بیڑوں کی افسروں کے سامنے نشان دائی کروں اور ایک مسئلہ جو تھا جس کے لیے میں نے جہدو جہد کیا بلکہ جہاد کیا ہے ہوتا یہ تھا کہ ایک مافیا بن گیا تھا جو ٹینڈر فروخت کرتے تھے اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو ٹینڈر اورجنل ٹھیکے دار کام ہو گئے تھے اور بلک میلر زیادہ ہو گئے تھے وہ کیا کرتے تھے ٹینڈر والے دن ٹینڈر ایشو گرار لیتے تھے جیلی فرمو پہ جیلی پارو اٹھانیس پہ اور جیلی کال ڈپازٹ پہ تو وہ میں نے ایک ایس او پی بنایا میں چیئرمین صاحب اور میمبر ای گزشتہ میمبر ای جس میں یہ ہے کہ پاورو اٹھانی جو ہوگی وہ اریجنل ہوگی عدالت سے ہوگی ریسٹر ہوگی دوسرا یہ ہے کہ جس کی فرم ہوگی وہ خود آئے گا نہیں تو وہ پاورو اٹھانی وہ لائے گا جو میں کہہ رہا ہوں تیسرا یہ ہے کہ جس فرم کا اکاؤنڈ آگا اسی فرم کی کال ڈپازٹ بنے گی کسی اور انویسٹر کوئی اور اور بلیک میلر کوئی اور اور تیسرا یہ ہے کہ ہم نے کال ڈپازٹ کو ورک آڈر ساک ڈپازٹ بینک میں کرنا ہے پہلے ہی ہوتا تھا کہ دو دن کے بعد کال ڈپازٹ ریلیز ہو جاتی تھی وہ پیسے لے گے پھر بلیک میل کرنے چل پڑے تھے اب میں نے یہ چیئرمن کے تعاون سے یہ ایس او پی بنائی ہے کہ کال ڈپازٹ جو ہے وہ سی ڈی اے کے اکاؤنڈ میں جمع ہوگی اور ورک آڈر کے بلیک میلز ہوگی جو چار مہینے لگیں گے اب اس سے بہت تعاون ہو گیا جو آدھا پیسہ بغیر کسی کام کے بلیک میلوں کے جیب میں جا رہا تھا تقریباً نائیٹی کا ستر تیس پیسٹ وہ انشاءاللہ پانچ یا چھے پہ آ گیا یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے اور میں کر رہا ہوں مجھے جان سے ماننے کی دھنکییں بھی دی جا رہی ہیں لیکن میری جب تک جان میں جان ہے اور میرے چیئرمن میرا ساتھ دے گئے تو میں اس کام کو کروں گا شاہ جی آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھے اور میرا خیال ہے کہ جو شاہ جی نے تجاویز دی ہیں کیونکہ اسلام آباد ہمارا اپنا ہے یہ ملک ہمارا اپنا ہے یہ سب کا ہے اسلام آباد خوبصورت ہوگا ترقی کرے گا اس کے رہنے والے لوگوں کو سہولیات ملیں گی تو سب کی عزت ہوگی اور پورے ایک پاکستان میں یہ چیزیں پھر آگے پھیلیں گے تو میں سمجھا ہوں کہ ان کی تجاویز پر ایک اور بھی کرنا چاہیے اور ان کو سامنے بٹھا کے اور زیادہ ایس او پیز ایسے بنا رہے چاہیے جس سے یہ جو ہمارے بڑے بنا گئے ہیں اسلام آباد کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گئے تو ہم کہ ہماری یہ نلائکی ہے ہماری یہ وہ ہے کہ ہم اس کو سمال بھی نہ کر گئے اس کی منٹے نظ بھی نہ کر سکے تو اگر نہ کر سکے تو ہماری بتستنی ہوگئے تو آنے والی نسلیں ہمیں اچھے نام سے یاد نہیں کریں جی جراب تو اس پہ ضرور عمل ہونا چاہیے ہم بھی کوشش کریں گے شاہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ دیکھنے والوں کا شکریہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پاکستان زندہ بار